بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں اپنے چینل میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی نہائیتی مزے دار اور ایزی رسپی شکرکندی کی چارٹ شکرکندی کی چارٹ بنانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکرکندی میں لے لی ہے پانچ اور ان کو میں نے یہ جالی کی ٹرے کے اوپر رکھتی ہے اور نیچے یہ دیکھیں میں نے سٹینڈ رکھا ہے اور ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے میں نے اس میں اور اس کو جالی کی ٹرے کے اوپر رکھ کے اور اس کو اوپر ہم ڈھکنا دے دیں گے اور جو پانی ہے وہ زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک سے ڈیڑھ گلاس ڈالنا ہے کیونکہ اگر پانی زیادہ ڈالیں گے تو ہماری جو شکرکندی ہے وہ صحیح طریقے سے ابلے گی نہیں اس کے اوپر ڈھکنا دے کے اب ہم اس کے نیچے میڈیوم ڈو لو فلیم آن کر لیں گے میڈیوم ڈو لو فلیم ہم لوگوں نے آن کر لیا اور اب جو ہے اس کو صرف بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیوم ڈو لو فلیم پھنے پھٹنے کے لیے رکھنا ہے آلو بخارہ میں نے لیا ہے سات سے آٹھ یعنی کہ ایک چوتھائی کپ اور اس کو میں نے زیادہ سارے پانی میں بھگو کے رکھ دیا اسی طرح میں نے ایملی لیا ہے اور اس کو بھی پانی میں بھگو کے رکھ دیا پیاز میں نے لیا ہے دو نارمل سائز کے اور ان کو چاپ کر کے رکھ دیا باربی کیو ساوس میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کپ لیکن یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ ہی میں نے لیا ہے چینی دھنیا میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے نمک ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لالوش کا پاورٹر اور یہ چاٹ کا مسالہ ہے یہ میں نے ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں جو ہے وہ آئر ڈالا جو اچھی طریقے سے جرم ہو گیا اور ہم ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پیاس پیاس کو اچھی طریقے سے سٹائٹ کریں گے ہائیسا سا لائٹ سا پھائی ہو گیا اس میں ہم ڈالیں گے بارڈی کیو ساوز بارڈی کیو ساوز ڈالیں گے بارڈی کیو ساوز ڈالیں گے اس کو ایک منٹ مکس کریں گے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی یعنی کے شکل اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے چینی ڈالنے کے بعد آپ نے مسلسل اس میں جو ہے وہ چمچھا لانا ہے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈال دیں گے خوبانی اور املی سوری اس کو میں نے سٹارٹ میں علو بخارہ بتایا یہ علو بخارہ نہیں ہے خوبانی ہے اور یہ املی کا پانی ہم لوگ اچھے سے مکس کر کے اور ایک سے دو اوبالے کا جو ہے وہ ویٹ کریں گے اور فلیم میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے پانی یہ دیکھیں اچھا سا بوائل ہونا شروع ہو چکے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تمام مسالیں جو کہ اور اس میں دھنیا بھی ہم لوگ اٹ کر دیں گے کو اچھے سے مکس کریں گے اور پان سے چھے منٹ اور اس کو مزید بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب کرکندی ہماری بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل تیار ہے بلکل ریڈیا اور بلکل نرم ہو چکیا اب اس کو ہم لوگ پان سے دس منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پان سے چھے منٹ ہم نے اس کو مزید اور پکایا اور یہ جو مکچر ہے یہ گڑا ہونے شروع ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی ایک اس میں دو گلاس پانی ہم نے ڈال دیا اور اس کو اب ہم لوگ ڈھگ دیں گے اور اس کو میڈیم تو ہائی فلیم پہ ہم لوگ پندرہ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بوائل کریں گے پندرہ منٹ ہو چکے اور چکنی ہماری بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں یہ نہ بہت زیادہ گاڑی ہے اور نہ بہت زیادہ پتلی ہے اور چلے اب ہم لوگ اس کو اپنی شکرکندی میں ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ ساری شکرکندی اُبال کے اس کے اندر ڈال دیں لیکن پہلے فلیم آف کریں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اور اس شکرکندی کو اس کے اندر ڈال کے پان سے ساتھ منٹ ٹکتے اور ساتھ ہی پیاز بھی ڈال دیں آپ لوگ ویسے بھی کر سکتے ہیں اور میں فلیم آف کر کے یہ ہماری شکرکندی ہے اس کے اندر میں ایک میٹی گھٹنی چٹنی ڈالوں گی اور پیاز ڈالوں گی آپ چاہے دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں میں دوسرے طریقے سے بھی آپ کو شکرکندی بنانا سکھا دوں گی تیار ہے ہماری مزے تیار قسم کی شکرکندی کی چارٹ اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائم کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی ہے اللہ حافظ